نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں آج میں بات کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس گرمی کے سیزن میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کٹنگ سے اور بیج سے ایسے کون کون سے پھول والے پودے ہیں جن کو آپ ابھی اس گرمی کے سیزن میں لگا سکتے ہیں تو ویڈیو میں آپ لوگ لاس تک بنے رہے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے چرور چاہیے گا ساکھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دینا تاکہ جب میں ایسی ہی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں اس کی ناوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ابھی دوستو یہ چل رہا ہے اپریل کمنت اور اس ٹائم پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو کٹنگ لگانے کا سوق ہوتا ہے یا پھر سیڈلنگ کرنے کا سوق ہوتا ہے اور اور کٹنگ سیڈ سے وہ فول لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میعہ شیئر کروں گے کہ کون کو ایسے فول لگانے ہیں نمبر ون ہے دوستو یہ ہے ہمارا گلارڈیا تو گلارڈیا کو ہم سیڈ سے بہت آسانی طریقے سے گرو کر سکتے دیکھیں اس طرح کی اس میں سیڈ نکلتے ہیں ان میں ریڈ یلو دونوں کلر کے مل جاتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو یہ سیڈ کو اگر آپ گملے میں ڈال دیتے ہیں تو یہ پھر سے جرمیلیٹ ہو جائیں گے اور پوری گرمی کیا پورے مطلب سیزن آپ کو سردی گرمی پر ساتھ بھر بھر کے فول دیتے ہیں اس طرح کی کہ سیڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے نکھیلے رہتے ہیں آپ گلپس کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کو اس طرح سے گملے میں ڈال دو کہ دوستو تو آپ کو یہ نیا فودہ بنا کے دے سکتے دیکھیں اس طرح سے یہ سارے چوکلارڈیا کے پلانٹ ہیں یہ اسی طرح سے میرے گروہ کھیئے ہیں ایک بار نرسری سے دو سال ہو گیا لائے ہوں تب سے ہی ابھی بھی میرے گارڈر میں سیڈ سے پھر گروہ کرتی رہتی ہوں اور جو فول سوک چاہیں ان کو ہٹا دیں نہیں تو یہ جو یعنی گروہ ہو رہی ہے یہ بلکل بھی نہیں ہوگی تو جو اسپینڈ فولے ہٹائیں گے تب ہی اچھے سے اور یہ بھی خود سے ہی گملے میں اکا ہوا ہے تو یہاں پہ بچا ہوا ہے ہمارے پاس دو کلر میں ہے یلو ریڈ اور نیسٹ یہاں پہ میری گولڈ ہے دوستو تو میری گولڈ کو دو آپ کٹنگ سے اور سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں جو میری گولڈ کے سوکھے ہوئے فول ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان کو توڑ کے جو بلیک کلر کے ہوتے ہیں بلکل پر پک چکے ہیں توڑ کے آپ گملے میں اگر ڈال دیں گے تو آپ کو انیہ پودا بنا کے دھیرو سارے دے سکتے ہیں اور ان سے آپ دھیرو فول بھی پائیں گے تو اس طریقے کے جو سیڈ سکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سکھے ہوتے ہیں ان کو آپ ڈال دیجئے گا اور پھر دھیرو سارے فول لیجئے گا یہ کچھ الگ کی ویرائیٹی ہے بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو اسی طریقے سے گیندی کو آپ کٹنگ سے یا پھر سیڈ سے دولوں سے گروہ کر سکتے ہیں اور ابھی گرمی کے سیزن میں آپ کو جیدہ تر اسی طریقے کے فلاور ملیں گے یعنی کی کیا بہتے جاپری گیندہ یا براؤن کلر میں جو آتے ہیں یہی سارے تہتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ان کو لگا سکتے ہیں سیڈ سے نشت یہاں پہ دوست دوما راپ راجتہ ہے تب راجتہ کو بھی ہم کٹنگ سے سیڈ سے دونوں گروہ کر سکتے ہیں لیکن اگر میں گروہ کرنے کی بات کر سب سے بیسٹ آفزن وہ ہے سیڈ سے تو ابھی تلا سیڈ نہیں بن رہے اگر آپ لوگوں کے پاس سیڈ ہیں تو مٹی میں ڈال دیجئے گا ایک دو دن میں اس میں سپراؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ کو خوبصورت اس ترکی کے فول دیکھنے کو مل جائیں گے بہت زیادہ ہے بہت بلومنگ ہو رہی دوستو گارڈن میں تو اب راجتہ کو بھی ہم سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں نشتی ہاں پہ ہے ہمارا دوستو موگرا تو موگری کے پلانٹ کو ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں ابھی ہمارے گارڈن میں کھلنا شروع ہوا ہے بہت ہی اللہ بینی بینی خوزبو آتی ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی موٹی جیسے ہوتی ہیں اس طرح کی کلیاں آ رہی ہیں ہر ایک سٹیم میں ان کو میں نے پرون کیا تھا ابھی ہی جا کے یہ اچھے سے بلومنگ کرنا شروع کیا ہے چھوٹا کر دیا تھا دوستو بلکل میں نے ہار پرون کیا تھا تو ان کو کٹنگ سے ہم پرون کر سکتے ہیں حالانکہ میں نے ان کی کٹنگ لگائی ہوئی ہے چھوٹے سے پوٹ میں یعنی کی چھوٹے کی پوٹ میں میں نے کٹنگ لگائی ہوئے اس میں بھی بہت ہی اچھے سے کلیاں آ رہی ہیں دیکھیں یہ والی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹے چھوٹے کلیاں ہیں جتی بھی سٹیم ہے سب میں کلیاں آ رہی چھوٹے کی پوٹ ہے دیستو اور ایک پھول کھل کے مرشا چکا ہے تو ان کو بھی کٹنگ سے آپ ابھی لگا سکتے ہیں گرمی میں آپ کو بھر بھر کے پھول دیں گے پھولوں کی کمی نہیں ہونے والی ہے نیشٹ یہاں پہ ایک چھوٹا ہے دوستو ایک چھوٹا بھی بنچز میں کھلتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایک چھوٹا کئی کلر میں آتی ہیں یلو پنک اورنز وائٹ میں ریڈ میں بھی رہتے ہیں تو ان سب کلر آپ گارڈن میں کا ریڈ کریں گے تو آپ نے ایک چھوٹا بہت ہی خوبصورت لگے گا بنچز میں کھلنے والے پلانٹس ہوتے ہیں دوستو تو کٹنگ سے ایزلی کرو ہو جائے گا چھوٹی سی کٹنگ بھی سے آپ سینٹ سوئل یا آپ تو کو پیٹ میں لگا کے سائیڈ میں رکھتی جائے کٹنگ کو بار بار مت چیک کرنا پھر دیکھیں گا جو ایک چھوٹا کی کٹنگ ہے تینڈر پرسن سیکسس ہو جائے گی تو ایک چھوٹا کی کٹنگ بھی لگانا آپ بھولیے گا اپریل کے بانت میں دو انہیں بھی جرور آپ اپنے گرڈن میں ایڈ کرنا وہ بھی کٹنگ سے نیشٹ یہاں پہ ہے دوستو ہمارا ہی بسکس یعنی گوڑ ہیل اگر ہم کٹنگ کی بات کر رہے ہیں ہمارا ہی بسکس کا بات نہ ہو یا آپ کٹنگ کی تو ویڈیو ادھوری رہے گی تو گوڑ ہیل جو ہوتا ہے دوستو ان کی بھی کٹنگ ہم گروہ کر سکتے ہیں چاہے وہ دیسی والے ہوں چاہے وہ ہائیپریڈ والے ہوں ساری کٹنگ ہم ابھی اس ٹائم میں گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے لگنے والے سارے پہدے ہوتے ہیں یہ مارا چھوٹا سا ہے اس کے اگر بات کروں دوستو تو یہ ہمارے گارڈن میں میں جب سے لے کر آئے ہوں مجھے ون ٹونٹی میں ملا تھا یعنی ایک سو بیسو روپیے میں ملا تھا جب سے ملائی ہوں یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کرتا ہے گرمی میں بہت اچھے سے فلاورنگ کری ہے اور سردیوں میں بھی یہ پھول اچھے سے دے رہے ہیں ابھی دیکھیں گرمی بھی پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی بھی یہ کھل ہی رہے ہیں تو یہ ہائیبریڈ والا وہ دیسی والا ہے یہ دھر ریڈ والا ہائیبریڈ میرا کڑھل ہے تو جبتے بھی مطلب ہے سب میں کلیاں آ رہی کھل بھی رہے ہیں دیکھیں بہت ہی ہلی پلانٹیں سب کو میں نے پھرون کیا ہوا تھا اور ابھی ان کی اچھے سے گروہ ہو رہی ہے تو ان کی بھی ہم دوستو کٹنگ لگا سکتے ہیں بہت اسانی سے لگنے والے پودے ہوتے ہیں نیچ یہاں پہ دوستو موس روز ہے ہمارا تو موس روز کو دونوں طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں سیٹ سے اور کٹنگ سے تو یہاں پہ میں نے سارے کچھ میں نے سیٹ سے لگائے ہوئے تھے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سیٹ سے ہیں اور کچھ یہاں پہ کٹنگ سے بھی لگے ہوئے اس طریقے کی جو فول کھلتے ہیں دوستو اگر ہم ان کو نہیں ہٹاتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے سیٹ بن جاتے ہیں جو کہ ان میں گر کے خود بجرمنیٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں چھوٹے 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 خس خس کے دانے ہوتے ہیں اسی طریقے کی ان کے سیڈ ہوتے ہیں ان کو ہمارا گملے میں ڈال دیتے ہیں ہمارا ڈھیرو پلانٹ بن کے تیار ہو جاتے دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ جو فول کھلے ہمیں دیکھیں اسی میں لگے رہتے ہیں تو ان کو ہم اگر گملے میں ڈال دیں یا پھر ان کو سیف کر کے نش سیزن کے لیے بھی ٹک سکتے ہیں تو جو ہمارا موس روز ہے دوستو ان کو کٹنگ سے سیٹ سے ہم دونوں گروہ کر لیتے ہیں کلر فل میں آتے ہیں یلو پھنگ پرپل فائٹ ریڈ ورلٹپل پیٹ دیسی ہائیوریڈ دونوں ویرائٹی میں رہتے ہیں کلر فل رہتے ہیں تو ان کو بھی ہم کٹنگ اور بیج سے دونوں سے دوستو ہم لگا سکتے ہیں نشت یہاں پہ ہمارا یہ ہے سندیا مالتی فور او کلوک تو ان کو بھی ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتی ہیں بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے اور دوستو اس میں ٹیوبر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ٹیوبر کبھی ہم یوز کر سکتی ہیں اور فیلال یہ بیج سے ایسی گروہ پلانٹ ہے کہیں بھی بیج لے کے ڈال دیں گے دیروساری ہو جائیں فیلال آپ جو دیکھ رہو یہ میں نے بلکل بھی اگایا نہیں ہے جس کے حملے میں لگے اسے میں گھرا ہوا تھا اور جیس بھی ان کا ٹائم آیا فج بہت دھوک دھگنا شروع ہو گئے ہیں دیکھ سکتے تکلیاں ڈھیرو ساری آرہی ہیں اس میں ہجار و تنیس رکڑ پودے بول سکتے ہمارے سٹب میں اس جن کو ہم گٹنگ سیٹ دونوں سے بھی پروپر گرو کر سکتے ہیں اور ہی سامنے کھلتے ہیں دن میں نہیں اس ایوننگ کا ویٹ کرنا ہوتا کھلیں تب ان کھلپ لیں اور نیش ٹی ہاں پہ مورننگ گل ہو رہی ہے دوستو بیس سے گرو ہوتے ہیں بہت ہی آسانی سیٹ پورٹ بنتی ہیں اور ایک میں چار ہی ہوتی ہیں اگر آپ نہیں لگائیں گی تو خود گر کے اپنے آپ ہوگا آتے ہیں تو میں نے فیلال لگایا اور نہیں ہے اپنے آپ سے ہوگے ہیں ہونڈنگ کلوری بہت ہی پیارے لگتے ہیں کلر پنک ریڈ پرپل وائٹ میں رہتے ہیں بہت اچھ سے کھلتے ہیں بہت فلاورنگ کرتے ہیں فیلال مجھ یہ کلر بہت اٹھیکٹیو لگتا ہے اگر آپ لوگ جو بھی کلر پس ارلائن پر چیز کر سکتے ہیں سیڈ اور کٹنگ سے ہمارا لگ جاتا ہے یہ سدہ بہار پنک پیو کل کل ناؤ سے جانا جاتا ہے سدہ بہار کے نام سے آپ کو پتہ ہی ہو کہ سدہ بہار ہمیسی سدہ گارڈن میں کھلتے ہی رہتے ہیں تو اگر آپ کو لگ رہنا ہے دوستو اب ہمارے پھول سکتے ہیں سیڈ پر گرو کر سکتے ہیں سیڈ سے آسانی سکتے ہیں سیڈ چھوٹا چھوٹا دیکھے دوستو کٹنگ سے پینے لگا تھا جی ابھی لگ گیا ہے اور فلاور رنگ بھی اچھے سے آہی رہی ہے اور نیشٹ یہاں پہ دوستی ہمارے سند فلاور ہیں تو ان کو سیڈ سے گرو کیا گیا فلال آسانی سے لگ بھی جاتے ہیں کہیں بھی دیکھیں تو ڈال والے لگا لیجئے آپ بھئے سارے فلا گارڈن میں بنا کے ہی رکھیں گے بہت تیارہ لگتا ہے اور یلو کلر آپ کو پتہ گارڈن میں کچھ الگ نظر آتے ہیں ان سب کو اپنے گارڈن میں ضرور اٹھ کر دوستو آج دوستو آج کے ویڈیو آپ لوگ کو لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگی تو لائک سے چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو کے